نحمدہو و نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تعریف جہانوں کے پروردگار کے لیے ایسی تعریف جو اس کی مخلوقات کے عادات کے برابر ہو اس کی مرضی کے موافق ہو اس کے عرش کے وزن کے برابر ہو اس کے کلمات کی سیاہیوں کے برابر ہو اے اللہ میں تیری تعریف کا اہادہ نہیں کر سکتی تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا رحیم غفور عطا کرنے والا تو نے اپنی تعریف خود بیان کی اے اللہ ہمارے سردار نبی الامی و حاشمی پر درود و سلام اور برکات نازل فرما تمام نبیوں اور رسولوں اور ملائکہ مقربین پر بھی تمام آل محمد پر بھی اے ہمارے رب ہماری اور ہم سے پہلے مسلمانوں کی مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں مومنین کی طرف سے کینہ پیدا نہ کر اے ہمارے رب تو مہربان ہے تو رحیم ہے اے الہ الالمین میری اور میرے والدین کی میرے سننے والوں کے والدین کی تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمان کی مغفرت فرما بے شک تو دعاوں کو سننے والا قبول کرنے والا ہے اے الہ الالمین ہم پر رحم فرما جب تک زندہ رہیں گناہوں سے بچتے رہیں ہم پر رحم فرما میں بیکار چیزوں میں یا پاک پروردگار ہم بیکار چیزوں میں کلفت نہ اٹھائیں اپنی مرضیات پر خوش نظری مرحمت فرما اے اللہ زمین اور آسمان کے لئے تُو نے نمونہ پیدا فرمایا اے عظمت و بزرگی والے اس غلبہ عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ممکن نہیں اے رحمان اے اللہ ہم تیری بزرگی تیری ذات کے نور کے طفیل تُس سے دعا مانگتے ہیں جس طرح تُو نے اپنے کلام پاک میں ہمیں سکھلایا ہے اسی طرح اپنی یاد ہمارے دل میں جسپا کر دے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اسی طرح سے تجھے پکاریں اسی طرح سے تجھے راضی کریں جس طرح سے تُو نے ہم سے چاہا کہ ہم تیری عبادت کریں اے میری پاک پروردیگار اے میرے اللہ اس کتاب کے تفیل اس کلام پاک کے تفیل تُو ہمارے دلوں کو منور فرما ہماری زندگیوں کو منور فرما ہمیں برکتیں عطا فرما ہمارے دل کی تنگی کو دور فرما ہمارے سینوں کو کھول دے اے میرے پاک پروردیگار ہماری تمام تر عبادات کو ہمارے وظائف کو اے بلندو برتر اللہ تمام تر وظائف کو قبول فرما میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ یکم سفر کے حوالے سے ایک ایسا عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر اس عمل کو کر لیں گے تو جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی یہ عمل وہی کرتا ہے جس کو اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں اس کے کرنے والے کو جس طرح میں آپ سے ذکر کروں گے انشاءاللہ آپ کی تقدیر کو یہ بدل دے گا لیکن اس کے حوالے سے میں چند آپ سے شرائط بھی ذکر کروں گی تو ان شرائط پر بھی آپ کو پورا اترنا ہوگا اس پورے دن میں کسی بھی وقت میں آپ کی عمل کر سکتے ہیں اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اسم عاظم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس کے ذریعہ سے دعا مانگتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے اس شخص نے اسم عاظم کے ذریعہ سے دعا مانگی ہے جس کے ذریعہ جب بھی مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تقدیر کی قایا کو پلٹیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے اس کے تیرہ خواست ہیں جو کہ اکابرین نے ذکر کی ہیں اس کے علاوہ جو ہے حدیث مبارکہ ابو دعوت اور تیر بن زی شریف کی بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اللہم انی اسألوکا بئنی اشہدو انکانت اللہ اللذی لا الہ الا انتال احد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس اسم آزم کے ذریعہ سے دعا کی ہے جس کے ذریعہ سے جب مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اور وہ اسم آزم اللہ اس غمد ہے اللہ بھی اسم آزم ہے اور سمد بھی اسم آزم ہے اب جو بھی اس عمل کو کرے گا کس طرح سے کرے گا اکابرین نے اس کے تیرہ خواجہ وذکر کی ہیں کابرین کا کہنا ہے کہ جو کوئی شخص اس کو ایک جگہ پر بیٹھ کر باوضوح حالت میں سفر کی یکم تاریخ کو کیونکہ اس مہینہ کی یکم تاریخ کو بہت سے ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے تھے جو کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بلائیں نازل ہوئی تھی اسی دن میں نازل ہوئی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک حفاظت عطا فرمائیں گے آپ سے یہ میں پہلی ویڈیو میں ذکر کر چکی ہیں ان تمام آفات کے بارے میں حضرت ابرحیم علیہ السلام پر یونس علیہ السلام پر حضرت داکری علیہ السلام پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر حضرت ایوب علیہ السلام پر اور حضرت ادریس علیہ السلام پر جو بھی آفات اس مہینہ میں نازل ہوئی انشاءاللہ ان تمام سے اللہ پاک آپ کو حفاظت عطا فرمائیں گے اس کے علاوہ آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے تمام آفات اور بلیات سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں اور اس کے بعد اقابرین کا کہنا ہے کہ جو کوئی اس کو یکم سفر کے دن میں اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مخلوق کی محبت کا خوف اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ خوف آتا ہے کہ فلاں مجھ سے بچھڑ جائے گا دور ہو جائے گا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ خوف اس کے دل سے ختم فرما دیتے ہیں اس کے علاوہ اقابرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو عزت اور سرفرازی نصیب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ اس کے پڑھنے والے کو جب یہ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں قابرین کا کہنا ہے کہ اس کی حوالے سے اللہ تعالیٰ سے اچھی قسمت کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کی قائعہ کو پلٹ دیں گے اللہ پاک اس کو عزت و سرفرازی عطا فرمائیں گے اللہ پاک اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے اس پر ایسے اثار سمدانی ظاہر ہوں گے کہ انشاءاللہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا اس کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گے دشمنوں پر اللہ پاک فتح یا بھی نصیب فرمائیں گے صرف اور صرف آپ نے ایک ہزار مرتبہ اس کو ایک جگہ پر بیٹھ کر باوضوح حالت میں سفر کے یکم تاریخ کو آپ نے پڑھنا ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی وقت میں اس کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر بیمار پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بیمار کو اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں اللہ اس قمد اللہ ہر چیز سے بے نیاز تو اللہ تعالیٰ کو جب انسان یہ مانتا ہے کہ میرا اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے تو وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے کہ کوئی اور اس جیسا نہیں ہے تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں ایک شرط اس کے ساتھ ذکر کروں گی تو وہ شرط یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے پھر نہیں مانگنا اور تا عمر نہیں مانگنا کسی اور کو آپ نے معبود نہیں ماننا کسی اور کے آگے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلانا اور میں جو بھی وظائف ذکر کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ سے آپ کا تعلق قائم کیا جائے آپ کو اللہ سے دور نہ ہٹنے دیا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب کوئی انسان دور ہو جاتا ہے تو دنیا تو اس پر مشکل ہوتی ہی ہوتی ہے آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے اب آپ سوال کریں گے کہ وہ کفار جو اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں ہی دینا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن جو مسلمان اللہ سے دور ہو گیا تو نہ اس کا دنیا میں کوئی حصہ ہے نہ کوئی آخرت میں حصہ ہے تو ان لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے چار قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے نمبر ایک نمبر دو جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو دے رہا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے نمبر تین جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیں گے لیکن آخرت میں ان کا بڑا حصہ ہے نمبر چار پر وہ ان کا دنیا میں کوئی حصہ ہے نہ آخرت میں کوئی حصہ ہے تو آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں شرک کرنے والا جو مسلمان ہے پھر بھی شرک کر رہے تو نہ اس کا دنیا میں کوئی حصہ ہے نہ آخرت میں کوئی حصہ ہے تو ان لوگوں میں شمار اپنا کروائیں جن کو اللہ دنیا میں بھی خوب عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر خوب کرم نوازیاں فرمائیں گے تو شرک سے بچیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کو مشکل کو شاہ سمجھے اللہ کی ذات کے آگے ہاتھ پھیلائیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ